آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے اوپر اوپری سا یا بھوت پشاچ یا کوئی ایسی دکتیں ہیں جو سامانے طریقے سے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے دور نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن وہ بالا جی مہاراج جو راجستان میں استحت ہے مہندی پور بالا جی وہاں پر جانے سے دور ہو جاتی ہیں تو جو مہندی پور بالا جی کا مندر ہے وہ راجستان میں دو پہاڑیوں کے بیچ پر دوسا نامکستان پر استحت ہے یہ جو حنوان جی کے دس سدھ پریٹ ہیں ان میں ایسے ایک ہے اور یہاں پر جانے کے کچھ نیم ہے کہ جیسے اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو ہفتے بھر کے لیے انڈے ماس مچلی اور شراب کا سیون نہیں کرنا چاہیے لیسن پیاج بھی نہیں کھانا چاہیے تو یہاں پر یہ بھی نیم ہے کہ اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں اور آپ پرسات کو چڑھاتے ہیں تو آپ کو پرسات کو بھی نہیں کھانا ہے اور اسے لے کر بھی گھر نہیں جانا اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ اگر آپ اس پرسات کو کھاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سایہ ہے وہ آپ کے اوپر آ جائے اور آپ اسے اپنے سایہ گھر لے کر چلے ہیں جو مہدی جوپور بالا جی کا مندر ہے وہاں پر جو حاجری ہوتی ہے وہ پرید مہاراج اور کوتوال کپتان کے ساتھ ہوتی ہے جو کوتوال کپتان ہے وہ ہے بھہرو بابا ان کی اوپستتی میں یہاں پر عرجی لگائی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عرجی کا پرساد ہے اسے جاتے وقت پیچھے کی طرف فیک دینا چاہیے اور اسے واپس نہیں دیکھنا چاہیے پیچھے مڑ کر تو جو مہدی پور بالا جی کا مندر ہے وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ جہاں پر جن کو دکتیں ہیں بھوت پریت پیساج یا اوپری سایا سے ان کو دکت ہے اور انہیں وشواس ہے کہ وہ مہدی پور بالا جی جائیں گے اور ان کی جو دکتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ دس سدھ پیٹ جو ہنمان جی کے ان میں سے ایک ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو مہدی پور بالا جی کا مندر ہے وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جب ارجی لگتی ہے جب کرتن شروع ہوتا ہے تو جن کے اوپر دکتیں رہتی ہیں بھوت پیساج یا پریت بادھائیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر کوئی اوپری سایا ہوتا ہے تو کرتن شٹارٹ ہوتے ہی ان کے سریر کے اندر ایک عجیب طرح کی حلچر شروع ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے یا لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی دوشت بری آتما یا دوشت آتما ہے جو وہاں پر کرتن شٹارٹ ہوتے ہی باہر آنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے لوگوں کا وشواس ہے کہ وہ وہاں پر دور ہو جاتی ہیں سب دکتے ہیں تو اگر آپ بھی بالا جی مہاراج مہندی پور بالا جی مہاراج کے درسن کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو راجستان چانا پڑے گا جہاں پر مہندی پور بالا جی کا مندر استثت ہے لیکن جو نیم ہیں ان کا بھی آپ کو پالن کرنا ہوگا اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے روچک لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا تینکیو